تو روز قیامت میں اس کی گھرے بان پکڑ کر اپنا حساب لوں گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اس قلمے کی قسم کھاتا ہوں اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے قبر بھی نصیب نہ ہو جو مین ٹاپک تھا کہ خضر عمر کو میں نے کیوں چھوڑا وہ آپ کو نہیں بتا پایا تھا اس لئے میں آج بتا رہا ہوں سب سے پہلے دوست ہو کہ آج میں آپ کو جو کچھ بتانے والا ہوں سچ بتاؤں گا کسی قسم کا کوئی جوٹ نہیں ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اس قلمے کی قسم کھاتا ہوں اگر میں جوٹ بولوں تو مجھے قبر بھی نصیب نہ ہو میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں گا خضر عمر اور میں کافی ٹائم سے اکٹھے تھے یہ سوشل میڈیا پہ تو ہم بعد میں آئے تھے ہماری کافی گہری دوستی تھی اس کی اپنی شاپ ہوا کرتی تھی میری اپنی شاپ ہم دونوں کا شام کو اکٹھے ملنا دن کو ایک دن وہ میری شاپ پہ آیا جایا کرتا تھا ایک دن میں اس کے پاس چلا جایا کرتا تھا مطلب کہ اگر مجھے جو شادی کا کسی نے کارڈ بھیجا ہے تو خضر بھائی میرے ساتھ جاتے تھے اور اس سے کسی نے شادی کا کارڈ بھیجا ہے تو وہ میرے بغیر نہیں جاتا تھا ہم کل خانیوں پر بھی اکٹھے جاتے تھے مطلب کہ اتنی ہماری گہری دوستی تھی اس کے بعد ہمیں ٹک ٹوک کا شوق ہوا کرتا تھا وہ بھی فقط ایک فیم حاصل کرنے کے لیے کہ یار ہم جہاں پہ گائے ہوئے ہیں لوگ ہمیں جانتے ہوں باقی پیسے کمانے کا نہ ہمیں اس چیز سے کوئی پتا تھا نہ ہی کوئی کسی قسم کا لالہ ایک تھا اس کے بعد دوستو ہوا کچھ یوں میں آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا کوشش کر رہا ہوں کہ آسان لفظوں میں آپ کو بات کی بھی سمجھ آ جائے اور ٹائم بھی بچ جائے تو ہم نے ویڈیوز تو ٹک ٹاک کی بنایا کرتے تھے دو ہزار اکیس میں ہماری پہلی ویڈیو ٹک ٹاک پر وائرل ہوئی تھی تب ہمارے ساتھ وسیم لڑکا اور وہ ایک موٹا ہوا کرتا تھا مولی صاحب نہیں ہوتے تھے تو اس کے بعد ہم لگے رہے ٹک ٹاک پہ پھر ہم یوٹیوب کی طرف آگئے یوٹیوب سے فیس بک کی طرف آگئے لیکن پھر بھی یوٹیوب کا تو پتہ تھا کہ یہاں سے ارننگ ہوتی ہے لیکن ہمیں فیس بک کا نہیں تھا پتہ کہ یہاں سے بھی ارننگ ہونی ہے اس لیے ہم وہاں پہ لگے رہے جسٹ فیم کے لیے تو ہمیں کس نے بتایا کہ یار فیس بک اکاؤنٹ بھی مونٹائز ہوتی ہیں یہاں سے بھی ارننگ ہوتی ہے تو وہ ہم نے مونٹائز کرا لیا تقریباً ایک ڈیڑھ ماہ بعد نہ ہماری فسٹ انکم آئی اب ہماری جو پچھلی ٹیم میں وسیم اور وہ موٹا شازین لڑکا تھا وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے ہم نے مولی صاحب کو بٹے سے آئیر کیا تھا ہم تین لوگ تھے جو ہم ویڈیو بناتے تھے اور کامران بھی بعد میں آیا تھا وہ تقریباً ہماری دوسری انکم تھی یا پہلی کے انڈ پہ یا دوسری پہ آیا تھا تو پھر ہوا یوں کہ خضر نے منشن کر دیا کہ یار مولی صاحب میں اور کامران یہ جو تین بندے ہیں نا آپ کو میں دوں گا چالیس پرسنٹ اور سکسٹی پرسنٹ میں خود رکھوں گا کیونکہ میں مین بندہ ہوں اس وجہ سے مین بندہ ہم نے اس کو اس وجہ سے بنایا ہوا تھا کہ کوئی بھی کام ہو مطلب کہ کوئی گھر بھی ہونا تو اس میں بھی جب تک ایک بڑا نہ ہو تو وہ نہیں چلتا اس لئے کوئی بھی کام ہو تو ایک بندے کا بڑا ہونا ضروری ہوتا ہے اس وجہ سے چینل بھی اس نے اپنے نام سے بنایا تھا اور ہم شروع سے پکٹے تھے تو اس ٹائم اگر ہمیں نہ وارے آتا ہمیں نہ سمجھاتا تو ہم اسے کہہ سکتے تھے کہ یار ہمیں چالیس پرسنٹ پر نہیں سمجھاتا ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یار ہم تین بندے ہیں ہمیں آپ سکسٹی پرسنٹ دیں فورٹی پرسنٹ آپ خود رکھیں لیکن ہم نے کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی اسے بس یہ کہہ کہ یار تو بھائی ہے جیسے تجھے بہتر لگے ویسے کر لے تو پھر اس کے بعد نظام چلتا رہا مطلب کہ ایک دو ارنگ آئی اس نے ہمیں بتایا کہ یار اتنی آئی ہے اتنے آپ کے بنتے ہیں اتنے میرے بنتے ہیں مطلب جیسے تھا وہ ہم نے ڈیوائیڈ کیا اس کے بعد نظام چلتا رہا اس نے کہا کہ یار آپ مجھ سے خرچہ پانی لے لیا کریں آپ فضول خرچی کر جاتے ہیں اگر آپ کی سیونگ ہو جائے گی تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فیدہ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آگے چل کے ہم جو بھی کاروبار کریں اس نے کہا تھا کہ ہم کپڑے کا ایک برینڈ بنائیں گے تو وہاں پہ بھی جس طرح ہم یہاں پہ سکسٹی فورٹی ہیں تو وہاں پہ بھی ایسے ہی سکسٹی فورٹی چلیں گے تو اس وجہ سے ہم نے بھی مطلب کے اندھا اعتبار کیا اس پر کبھی کسی چیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی جیسے اس نے کہا ہم نے یس کیا اس کے بعد دوستو ہم نے ایک گاڑی لی آلٹو اسلام آباد سے نیو زیرو میٹر کچھ عرصے بعد نظام چلتا رہا تو اس نے سیوک لے لی تو میں نے کہا یار یہ آلٹو میں رکھ لیتا ہوں میری موبائل شاب تھی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے شروع شروع میں آپ ویڈیوز میں دیکھا کرتے ہوں گے دو ہزار بائیس کے چھٹے ماہ میں نے دکان اپنی سیل کی تھی کچھ پیمنٹ میں نے اسے نیٹ دی تھی کچھ وہ میرے حساب کتاب میں تھے وہ اس کو دیئے تو آلٹو گاڑی میں نے رکھ لی تھی تو دوستو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا اپنا نظاتی گھر نہیں تھا تو میرے گھر والے کہتے تھے کہ یار آپ نے گاڑی لی ہوئی ہے آپ کا اپنا گھر نہیں ہے اور لوگ بھی باتیں کرتے تھے ہمارے محلے دار جب ہم وہاں سے گزرتے تھے کہ گاڑیوں پر چڑے ہوئے ہیں اپنے بیٹھنے کی ان کی جگہ نہیں ہے جو ہمارا مکان تھا وہ ہمارا مطلب کے جیسے وہ باپ دادا کا ہوتا ہے نا حصے میں تھا تو ہمارے حصے میں وہاں پہ تقریباً ڈیڑھ دو عمر لے آتے تھے تو اس وجہ سے ہم بڑے وہاں پہ تنگ تھے تو پھر میں نے گاڑی سیل کی جو کہ خضر عمر نے پھر واپس لے لی تھی گاڑی میں نے سیل کر کے مکان لے لیا تھا تو سارا دن ہم اکٹھے ہوتے تھے یہ جو عید گزری ہے چھوٹی عید میں رمضان والا مہینہ ہم اسلام آباد رہے تھے وہاں سے ہم واپس آئے ہیں عید والا دن میں سارا دن یہی پہ تھا میرا جو گھر تھا وہ ڈیرے کے ڈیرے سے ایک سے ڈیر کلومیٹر دور تھا اور وہ جو ڈیرہ تھا وہ ہم نے سوشل میڈیا پہ آنے سے پہلے دس دس مرلے کے پلارٹ لیے تھے اور دس مرلے میرا تھا دس مرلے خضر عمر کا تھا تو کچھ عرصے بعد جب پیسے وغیرہ آئے تو اس نے وہ پلارٹ لے لیا تھا مجھے اس کی پیمنٹ ادا کر دی تھی تو پھر میں وہاں پہ ایٹ اے ٹائم میں وہاں پہ ہوا کرتا تھا میں تین دن چار دن بعد گھار جاتا تھا تو اس دن عید والے دن ہم سارا دن اکٹھے تھے شام کو میری فیملی نے مجھے کہا کہ عید کا دین ہے آج شام کو آپ نے ہمیں باہر گھومانے کے لیے لے جانا ہے عید والے دن دوستو مغرب کا ٹائم تھا تو میں نے اسے کہا کہ میں سارا دن ہی وہیں تھا صبح میں عید نماز جب پڑھی گھر گیا تھا اس کے بعد میں سارا دن دیرے پہ تھا میں گھر نہیں گیا تھا تو میں نے کہا کہ میں نے اپنی فیملی کے ساتھ جانا ہے باہر تو میں آلٹو لے کے جا رہا ہوں میں نے یقین مننگ فارچونر ارخ مہن ڈرائیو کرتا تھا میں نے کبھی اپنے ذاتی کام کے لیے اسے نہیں لے کے گیا میں نے آلٹو کا کہا تو ان بھائی صاحب کا جواب یہ تھا کہ گاڑی علاؤ نہیں ہے چھوڑیں شادے بھائی سوری دوستو میں تھوڑا ایموشنل ہو گیا ہوں اس کے بعد دوستو میں نے میری فیملی والے مجھے کہا کرتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ حساب کتاب رکھا کرو لیکن میں نے کبھی کسی چیز کا کوئی حساب نہیں رکھا تھا تو اگر میں ان کو عید والے دن نہ لے جاتا تو وہ مجھے فل بیستہ کرتے اس وجہ سے میں نے اپنے گھر والوں کو کوئی بات نہیں کی اس دن میرا یہ مائنڈ تھا کہ مجھے یہاں سے گاڑی جیسے مرضی لے کے جانی پڑے گی میں لے کے جاؤں گا اس لئے میں نے تھوڑی منت زاری کر کے اس نے کہا کہ یار اگر ایک گھنٹے میں واپس آ سکتے ہو تو لے جاؤ دوستو میں جیسے تیسے کر کے وہاں سے گاڑی لے گیا تو میرے گھر والوں نے نہ کہا کہ تھوڑا دور ہے ہمارے گھر سے چوکازم کہ ہمیں وہاں لے چلو تو پھر میں نے ان کو جھوٹ بولا کہ یار میں وہاں نہیں لے کے جا سکتا کیونکہ میں نے تھوڑا کام جانا ہے آپ ادھر لئیہ سے جو کچھ آپ نے شاپنگ کرنی ہے کرنے تو ایک گھنٹے میں میں نے اس کو گاڑی واپس جا کے دی اس نے مجھے کہا تھا کہ گاڑی مجھے خود ضرورتیں میں نے جانا ہے تو ایک گھنٹے میں میں جب حالانکہ فارچونر بھی کھڑی تھی ایک گھنٹے بعد جب میں نے واپس جا کے دی تو ساری رات گیارہ بہت تک گاڑی کھڑی رہی ہے کہیں کوئی نہیں لے کے جایا تو اس رات نہ یقین کریں میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں ساری رات سویا نہیں ہوں ارمان سے کہ یار اس بندے نے مجھے ایسے کہا ہے میں نے تقریباً رات کے تین چار بجے اسے میسج کی ہے میں نے کہا یار مجھے بڑا افسوس ہوا ہے تو انہیں ایسا کہا ہے تو مجھے یہ آپ کی بات اچھی نہیں لگی تو آگے سے مجھے یہ تھا کہ یار بندہ اس ٹائم ہو سکتا ہے کسی اور مائنڈ میں ہو اس نے مجھے کہہ دیا لیکن اب وہ کہے گا کہ یار شہزیب سوری میں اس ٹائم کسی اور موڈ میں تھا میں نے آپ کو کہہ دیا تو اس میں میں نے کون سی غلط بات کی ہے تو مجھے بہت افسوس ہوا اس کے بعد میرا میں دو تین دن پھر بھی وہاں پہ رہا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے معاملات ٹھیک ہو جائیں کہ مجھے نہ چھوڑنا پڑے خدا کی قسم میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں چھوڑوں گا اور آپ دوست یہ بات دیکھ لیں کہ کوئی بھی بندہ کسی کو اس کے عروج پر نہیں چھوڑتا ہمیشہ جب بھی کوئی چھوڑ کے جاتا ہے نا اس کا دوست ہو جو بھی ہو تو اس کو اس کے زوال کے ٹائم چھوڑتا ہے میں نے تو اس کو عروج پر چھوڑا ہے تو پھر میں نے دو تین دن میں وہاں رہا لیکن میرا ضمیر مجھے کہتا تھا کہ یار یا تو اندر سے مردہ ہے یا بغیرت ہے تو چھوڑ دے اس کو تو بے شک اپنا کر سکتا ہے تو کر تجھ میں حمد ہے تو کر اگر نہیں ہے تو بے شک نہ کر اس لئے میں دو تین دن میں نے برداشت کیا لیکن مجھ سے نہیں ہو پا رہا تھا اس لئے دو تین دن بعد میں نے اسے کال کی کہ یار میں نے جسٹ اسے یہ میسے لکھا کہ میں ریزائن دے رہا ہوں اس نے کہا کیوں بجہ میں نے کہا بس کوئی وجہ نہیں اللہ پاکہ آپ کو خوش رکھے اس نے مجھ سے پوچھا کہ تو اس ٹم کہاں ہے میں ہمارے گھر کے ساتھ ایک اڈا ہے میں وہاں پہ کھڑا تھا میں نے اسے بولے میں یہاں کھڑا ہوں تو وہ وہاں پہ میرے پاس آیا ہے تو کیوں ایسے کیوں کر رہے میں نے پھر جیسے آپ کو بتا رہا ہوں میں نے اسے ساری بات بتائی ہے ریزن بتائی ہے لیکن اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ اگر دو چار دن تم چھٹی کر لو تمہارا دماغ ٹھیک ہو جائے گا تو واپس آ جانا تب تک تمہارے لئے دروازے کھلے ہیں جب تک تمہاری اپنی ویڈیو بن کے تمہارے پیج پر نہیں لگے گی جب تمہاری ایک ویڈیو بھی بن کے لگ گئی تو پھر تمہارے واپسی کے دروازے باندیں تب تک تمہارا سکتے ہو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد لیندین کا جو معاملہ تھا تو جب میں نے چھٹی کر لی تھی تو صاحب زیر میرا حق بنتا تھا کہ میں اسے کہوں کہ ہمارا جو لیندینے وہ کلیر کرو میں نے اسے کہا اس نے کہا میں نے تیرے کون سے پیسے دینے میں نے تیرے ایک روپیہ بھی نہیں دینا اس کے علاوہ دوستو قسم خدا کی میں نے اسے کال اپنا حساب کتاب کے بارے میں کہا ہے نا اس بندے نے مجھے ماں بہن کی گالیاں دیں ہیں اور واپسی جواب میں میں نے اسے ایک گالی بھی نہیں دی میں نے اسے اتنا کہا ہے کہ اگر تو نے کوئی بھی بات کرنی ہے نا میرے سامنے بیٹھ کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کرنا بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی لیکن اس کے بعد وہ مجھے نہیں ملا ہمارے علاقے میں ایک سردار ہیں ان کو میں نے جا کے معاملہ بتایا ہے وہاں پہ ہماری پنچائت ہوئی تھی جہاں پہ ہماری اینڈنگ ہوئی ہے تو اس پہ اس نے کہا ہے کہ یار اگر میں نے اس کے دینے ہیں تو یہ کوئی ایگریمنٹ اسٹام وغیرہ لے آئے مجھے دکھا ہے اب جہاں پر اتنی گہری دوستی ہو وہاں پر بندہ کوئی ایگریمنٹ کوئی اسٹام کسی قسم کے کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس بندے نے مجھے کہا ہے کہ یار شہزیب مجھے پتا ہے کہ تو تو حق پہ ہے سچ بول رہا ہے لیکن جو پنچائت ہوتی ہے نا وہ بغیر ثبوت کے کسی کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتی اب اگر تو کہے کہ یہ والا پلاٹ میرا ہے تو میں تجھے کہوں گا کہ مجھے اس کے کاغذ دکھا کرتے رہے تو تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ یار یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا اگر تمہارے پاس کوئی ایگریمنٹ ہوتا تو میں وہ کر کے دیتا تو اب یہ جو فیصلہ ہے یہ حلف پہ ہوگا اگر تم حلف اٹھا سکتے ہو میں نے کہا جی میں اٹھا کے دیتا ہوں تو اس نے کہا اس کو کہ یار خضر تو حلف اٹھا کے دے سکتا ہے اس نے میرا تقریباً سوہ کروڑ ڈیڑھ کروڑ پیا دینا تھا تو اس نے کہا جی میں حلف اٹھا کے دے سکتا ہوں پھر میں نے کہا یہ مولوی صاحب بیٹے ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں ما شاء اللہ مو پہ سنت رسول ہے ان کو کہیں کہ یہ حلف اٹھا دے مولوی صاحب نے پہلے نانو کی ہے پھر اس نے کہا یارہ میں سائیڈ پہ تھوڑا جانے دیں ہم نے آپس میں کوئی ڈسکس کرنی ہے تو یہ اسے سائیڈ پہ لے کر گیا ہے تو پھر جب واپسی پہ ہے مولوی صاحب نے کہا جی بھی کوئی مسئلہ نہیں میں بھی حلف اٹھا کے لے دیتا ہوں پھر پنچائت والے نے مجھے کہا ہے کہ شادے بھی دیکھیں آپ معاملہ جو ہے نا اللہ کے سپرد کر دیں جو حلف اٹھانے والا ہوتا ہے مطلب جو اٹھواتا ہے اور جو اٹھانے والا ہوتا ہے دونوں کے لئے نقصان دیا ہے میں یہی چاہوں گا کہ آپ اس معاملے میں نہ پڑیں اللہ پاک بہتر انصاف کرے گا تو اس لئے ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا اس بندے نے وہاں پہ کہا تھا کہ یہ میرا ملازم تھا تو اس لئے جو اس کا حق بنتا تھا اس کی تنخواہ تھی میں اس کو وہی دیتا تھا دوستو آپ مجھے بتائیں جو بندہ کسی کے پاس ڈیوٹی کرتا ہے تنخواہ دار ہوتا ہے وہ کسی کا باؤنڈ تو نہیں ہوتا نا خدا کی قسم ہمیں اپنے موبائل پر ٹک ٹاک بنانا آلا ہو نہیں تھی یوٹیوب چینل فیس بک پیج تو دور کی بات رہ گئی تو ہم ٹک ٹاک بھی نہیں بنا سکتے تھے جو کسی کا ملازم ہوتا ہے وہ کسی کا باؤنڈ تو نہیں ہوتا نا تو ہمارا پارٹنرشیب والا حساب تھا اس کے بعد اگر میں آپ کا ملازم تھا تو ایک جو ملازم ہوتا ہے مالک کبھی اس کو کہہ سکتا ہے کہ ایک دن ہم برابر کے امیر ہوں گے جہاں پر میری کوٹی ہوگی ساتھ والی تمہاری کوٹی ہوگی جیسی میری گاڑی ہوگی ویسے تمہاری گاڑی ہوگی اگر سیونگ کرتے رہو گے تو جب نوکر اور مالک والی بات آ جاتی ہے تو پھر مالک کے برابر نوکر تو کبھی نہیں ہو سکتا نا تو پھر ایسی باتیں ہیں تو پھر اس کو نہیں کرنی چاہیے دینا اس کے بعد دوستو میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا بے شک آپ ہمارے علاقے میں آ کر کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ خضر عمر کو سپورٹ کرنے والا بندہ کون ہے یا کس کی وجہ سے اوپر آیا ہے جو آج لوگ مجھے کومنٹ کر کے کہتے ہیں میری ویڈیو کے نیچے تو خضر عمر کی وجہ سے ہے یہ ہے وہ ہے تو دوستو میری موبائل شاہب ہوا کرتی تھی اس کو آئی فون پروائیڈ کرنا کہیں پہ آنا جانا اس کے پاس تو بائک تک نہیں ہوا کرتی تھی مطلب کہ اس کو زیرو سے میں سپورٹ کر رہا ہوں اور ہر قسم جو چیز اس کو ضرورت ہوا کرتی تھی میں اس سے پروائیڈ کرتا تھا تو آج لوگ کومنٹ کر دیتے ہیں جی آپ خضر عمر کی وجہ سے ویرل ہوئے ہیں یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے اور کافی سارے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ تیرا استاد تھا تو نے اس کے ساتھ غداری کی ہے دیکھیں دوستو استاد وہ ہوتا ہے جیسے اب میں ہوں نا میں پہلے وہاں پہ کام کرتا رہا ہوں اب اگر میرے پاس کوئی نایا بندہ آئے گا تو میں اس کا استاد کہلا سکتا ہوں لیکن اس ٹائم ہم دونوں نے ایک ہی ٹائم شروع کیا تھا اس کو بھی اس چیز کام کے بارے میں نولیج نہیں تھا وہ پہلے تو نہیں کرتا تھا نہ وہ کسی سے سیکھ کیایا تھا ہم نے دونوں برابر میں سٹارٹ کیا تھا اور ہمارا پارٹنرشیب والا حساب تھا آخری دن گزرے ہیں نا آخری دنوں میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ بندہ اتنا مغرور ہو گیا تھا ہمارے ساتھ ہمارے نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں پورے گھر کی عادت ہے کہ ہم اگر گھر سے باہر نکلے ہیں نا تو جب واپس انٹر ہوں گے ہم پورے گھر کو سلام کرتے ہیں تو ڈیرے سے جب میں باہر جاتا تھا تو واپسی پہ آ کے وہی جو میری عادت تھی میری گھر کی روٹین تھی میں وہاں پہ سلام کیا کرتا تھا تو ایک دن میں نے اسے ہاتھ ملا کے سلام کیا اس نے ایسے دو انگلیاں ٹچ ہوئی ہیں اس نے ہاتھ پیچھے لے لیا ہے اور اس نے بدلے میں مجھے کہا ہے کہ بھائی جان مو سے السلام علیکم کہنے سے بھی سلام ہو جاتا ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ بار بار جب جہاں سے آتی ہیں پھر آپ سلام کرنے لگ جاتے ہیں اگر آپ کو زیادہ وہ ہے تو آپ وہ کر دیا کریں مو سے السلام علیکم کہہ دیا کریں یہ تکلف بار بار نہ کیا کریں اس کے علاوہ دوستو جو بندہ بھی انٹرویو لینے آتا ہے تو اس کو یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ پہلے وہ وسیم ہوا کرتا تھا موٹا ہوا کرتا تھا اس کے بعد مولوی آ گیا اس بندے نے میرا ذکر کبھی نہیں کیا نہیں اس چیز کو مناسب سمجھا کہ وہ میرا ذکر کرے آپ لوگ جائیں اس کا ٹک ٹوک اکاؤنٹ کھولیں اس کا فیس بک پیج کھولیں جا کے پہلی ویڈیو پہ دیکھیں پہلی ویڈیو سے کون بندہ اس کے ساتھ ہے جو بندہ اس کے ساتھ ہے اس کا کبھی اس نے نام لینا گوارہ نہیں کیا آپ آئیں جس مارکیٹ میں وہ کام کرتا تھا وہاں سے آپ پتہ کریں کہ یار یہ بندہ اس کے ساتھ کب سے ہے اور اس کو سپورٹ کرنے والا کون ہے تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو ایک مین لوجک کے بات بتاتا ہوں جب میں نے چھٹی کی تھی نہ میں نے خود ریزائن دیا تھا اکثر لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ خیزر عمر نے آپ کو نکال دیا یہ وہ کوئی اس نے مجھے نہیں نکالا اس کا جو ہمارے ساتھ جو مسٹر کے بھی جس نے چینل بنایا ہوئے کامران باروی وہ خیزر عمر کا بہنوئی ہے اس کا ایک ہی بہنوئی ہے اور اس کی ایک ہی سسٹر ہے اور ویسے بھی وہ رشتے میں اس کا کزن ہے تو اس کو اس نے خود ہی نکالا ہے آپ یہاں سے اندازہ لگائیں آپ خود انصاف کریں کہ اس کے پاس ویئٹ ڈالے فلان یہ وہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں لیکن اس کا جو بہنوئی ہے وہ میرے ساتھ ویڈیوز بناتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اور اب بھی ریسنٹلی میری کالی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اس میں بھی وہ تھا تو مطلب کہ وہ میرے ساتھ ہوتا ہے اگر یہ بندہ حق پہ ہوتا سج پہ ہوتا تو اس کے گھر کا بندہ تو اس کے ساتھ ہوتا نا وہ تو میرے ساتھ نہ ہوتا دوستو مسلمان ہونے کے ناتے میں جو کچھ بھی کہا ہے کلمہ بھر کے کہا ہے اس میں کسی قسم کا میں نے جوٹ نہیں بولا اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس بندے نے ابھی بھی میرا تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپیہ دینا ہے اور میں اسے معاف نہیں کروں گا نہ اس جان کروں گا نہ اس جان میں نے اللہ پاک پہ فیصلہ چھوڑا ہوا ہے تو روز قیامت میں اس کی گھرے بان پکڑ کر اپنا حساب لوں گا کوئی مسئلہ نہیں اگر اس دنیا میں مجھے انصاف نہیں ملا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک دن میں اس سے اپنا حساب ضرور لوں گا دوستو اگر اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو بے شک مجھے ان فالو کر دیں میرے نصیب میں جو رزق ہوگا وہ اللہ پاک کی ذات نے مجھے دینا ہے ویسے بھی میں نے اپنا فیصلہ اللہ پاک پہ چھوڑا ہوا ہے وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے اور اس کے علاوہ آخری بات دوستو اگر آپ لوگوں کو اب بھی لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ میں سے کوئی بے شک اس کے پاس چلا جائے اور اسے جا کر کہے کہ شاہزیب نے جو جو باتیں کی ہیں اگر وہ بندہ کلمہ بھر کے کہہ دے کہ میں نے کسی بھی قسم کا کوئی جھوٹ بولا ہے تو آپ لوگ جو مرضی چاہیں مجھے سزا دے سکتے ہیں اور ازانے ہو رہی ہیں بس اب میں ملاک کا یہی پہ انڈ کر رہا ہوں اور آخر میں آپ لوگوں کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ پلیز مجھے نیکس ٹائم خضر عمر کا نام لے کر پریشان نہ کیا کریں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے میں تھک چکا ہوں میں اب اپنا کام کر رہا ہوں مجھے اپنا کام کرنے دیں